بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صوفیہ کے قدم جس دن سے گھر میں آئے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا حالات دن بدن بتر ہوتے جا رہے تھے روزی روٹی کا سرسلہ بھی متاثر ہونے لگا تھا آئے روز سوسر جی کی طبیعت خراب رہنے لگی عورت کے قدم گھر میں خوشیاں اور رحمت لے کر آتے ہیں لیکن جس دن سے آنٹی نے سوسرال میں قدم رکھا کوئی نہ کوئی مسئبت آئن پڑتی کبھی بڑے جیٹ کی حادثہ میں ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کبھی وہ ساس اور جٹھانی کی لڑائی کروا دیتی وہ خود تو سارا دن بیڑ پر آرام فرماتی اور پوچھنے پر اس عادت کو اپنا شوک بتاتی گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچن بھی ایسا تھا جہاں ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کھڑا ہو سکتا تھا کام سے دل چراتے اور ساس کے ہاتھ کی روٹیاں توڑتے ایک سال گزر گیا تب اللہ نے اسے خوشی دکھائی بیٹے کی نعمت سے نوازہ اسی دوران جٹھانی کو الگ کر دیا وہ اپنے بچوں کے لیے الگ کھانا بناتی تھی اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ ساس کے کچن میں آنے سے پہلے فارغ ہو جائے آج تک اس پر جو بھی بیٹی اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا پھر ایک دن وہ دودھ چولے پر پکتا رہ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی کہ اچانک ساس نے آواز دی ارے آمنہ آ کر دودھ دیکھ لو اور دہیں کے لیے جاگ بھی لگا رکھو یہ سنتے ہی آمنہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور دودھ ایک برطن میں نکال کر جاگ لگانے لگی اور عادتاً اس نے دودھ کو چخ لیا جو کہ کڑوا ہو چکا تھا اس نے امی کو آواز دی امی جی دودھ تو کڑوا ہوا پڑا ہے خدا جانے آئے دودھ والا کیسا دودھ دے گیا امی نے صوفیہ کو آواز دی اور پوچھا دودھ میں نمک کیسے گرا صوفیہ نے کہا مجھے نہیں پتا میں تو کمرے میں تھی آئیے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اسے نمک ڈالتے ہوئے امی نے خود دیکھ لیا تھا اور اس کا سفید جھوٹ چیرے سے ظاہر ہو رہا تھا لیکن وہ بے باک ہو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں کہ دودھ میں نمک کیسے گرا آمنہ کھڑی سب دیکھتی رہی کیوں نہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کبھی گھی والے ڈبے میں پانی تو کبھی سالن میں مرچے ڈال جاتی اور ایک دفعہ تو سونے کی انگوٹھی بھی غائب ہو گئی یہ سب کام کسی اور کے نہیں بلکہ سوفیہ کے کارنامے تھے جو آج بھی بہت بے خوفی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بول رہی تھی اور ندامت کی جھلک بھی اس کے چیرے پر نظر آ رہی تھی لیکن آج امی جی غصے میں آ گئی انہیں کبھی یقین نہ ہوتا اگر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا سوفیہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بغیر چادر کے ڈوبٹا گلے میں ڈالے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے گھر سے جل نکلی سب نے یہی خیال کیا کہ وہ اپنی ماں کی طرف گئی ہوگی کیوں نہ وہ پاس ہی رہتے تھے لیکن وہ رشتہ داروں کی طرف گئی وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ساس کی برائیہ کرنے لگی کہ مجھے گھر سے نکال دیا مارا پیٹا گیا جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا یہاں سے نکل کر وہ ماں کے گھر گئی اور وہ ہی جھوٹی کہانیاں سنائی مگر حقیقت کسی سے چھپی نہ تھی اولاد کو والدین سے بہتر کون جانتا ہے بھلا ایک ہفتہ سسرالیوں کے ساتھ لا تعلق رہنے پر بھی اسے نصیت اس لئے نہیں ہوئی کیوں نہ اس کے شہر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور ماں باپ کو گلت ٹھیرا کر بیوی کے ساتھ مکے میں رہنے لگا لیکن سوفیہ کے باپ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا آخر وہ سب جانتے ہوئے کس مو سے اپنی بیٹی کو سسرال واپس چھوڑنے آتا جیسے اپنی گلتی پر ذرا ندامت نہ تھی البتہ سوفیہ کے شہر نے کسی رشتہ دار کو اس معاملے میں ڈالا اور جیسے تیسے اسے گھر واپس لے آیا تب سوفیہ نے سب سے معافی تو مانگی لیکن وہ اب بھی اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی وہ اپنے سسرال تو واپس آ گئی لیکن اس کا کھویا ہوا وقار اعتماد اور مقام واپس آ سکے گا کیوں نہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ سے گرہ انسان بچ سکتا ہے لیکن نظروں سے گرہ انسان نہیں بچ سکتا اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے خدا حافظ